مروی گیا اُتو پھیرا بھی پایا تھے کارویا پڑ گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ہمارے ہاتھ میں بہجد القلوب مولانا ذکریہ صاحب کے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چالیس بشارتیں اس کے اندر موجود ہیں اس کا صفحہ نمبر 54 ہے 54 پہ یہی عقیدہ بیان ہوا 23 رجب 14 سوہنگری 6 جون آج بعد عشاء عزیز عبدالحفیظ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری یعنی حضرت الشیخ ذکریہ کی طرف سے حضور کو عرض کیا کہ حرمین کا رمضان چھوڑ کر پاکستان فیصل آباد اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا آ جائے اس کے لیے دعا فرمائیں حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر کونسا کام ہو سکتا ہے پھر فرمایا حرمین کا ثواب تو انشاءاللہ کہیں نہیں گیا وہ تو پکا کنفرم ہے پھر بہت دیر تک دعا فرماتے رہے اس کے بعد بہت وقار سے فرمایا کہ ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی بڑا احتمام ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنے عصا کے ساتھ وہاں موجود رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مولانا ذکریہ صاحب کو آب فیصل آباد تشریف لے جاؤ فکر نہ کرو میں بھی اپنے عصا کے ساتھ فیصل آباد میں آؤں گا تمہارے تبلیغی اجتماع کے اندر اور اپنے عصا کے ساتھ وہاں پر موجود رہوں گا ارواح سلاسہ صفحہ دو سو تیتیس پر دار العلوم دیوبند میں استادوں کے درمیان جھگڑا ہوا صفحہ دو سو تیتیس ارواح سلاسہ رائٹر ہیں مولانا اشرف علی چانوی صاحب دو استادوں میں جھگڑا ہوا اور ایک جھگڑا بڑھتے بڑھتے صدر مدرری صاحب بھی اس کے اندر شامل ہو گئے مولانا محمود الحسن کو وہ اثر جھگڑے میں شریک نہ تھے لیکن انہیں اس قسم کیمور سے دلچسپی تھی مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے ایک جانب جھگ گئے یہ واقعہ طول پکڑ گیا ایک دن صبح صویرے مولانا رفیع الدین نے محمود الحسن کو اپنے حجرے میں جو دارال عمدیوبند میں ہے بلایا حضرت حاضر ہوئے حجرے کے کواڑ بند تھے وہ اندر داخل ہوئے سخت سردی کا موسم تھا رفیع الدین صاحب نے فرمایا پہلے یہ میرا روئی کا لباس دیکھ لو جو انہوں نے لبادہ دیکھا وہ خوب بھیگا ہوا تھا تر تھا کہاں واقعہ یہ ہے ابھی ابھی مولانا قاسم ننوتوی جو فوت ہو چکے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں مولانا قاسم ننوتوی جستے انسری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے جس سے میں اچانک ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا کہ یہ حضرت تو فوت ہو چکے عرصہ گزر گیا قبروں میں دفن ہو گئے اب یہ دوبارہ زندہ سلامت چل کر کیسے آگئے کہاں میرا لباس پسینہ پسینہ ہو گیا اور کہنے لگے محمود الحسن سے کہو اس جھگڑے میں نہ پڑے دو مولیوں میں لڑائی ہو رہی ہے تیسرا مولی بیچ میں شامل ہو رہا تو مولانا قاسم ننوتوی دوبارہ زندہ ہو کر آ کر ان دو مولیوں کی لڑائی میں بڑے استاد سے کہہ رہا بھی اے لڑ دینے لڑن رینڈے تو نہ بیچ پہیں اس نے اسی وقت ہاتھ پہ بیعت کی مولانا رفی الدین صاحب کے حضرت میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر آئندہ اس جھگڑے میں میں کچھ بھی نہیں بولوں گا یہی ارواح سلاسہ اشرف لی تھانبی صاحب کی اس کا صفحہ نمبر تین سو بیاسی ہے تین سو بیاسی پر بھی وہ یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں ایک حضرت کے بارے میں کہ دیوان محمد یاسین مرہوم جو نانوتوی کے خدام میں سیتے ان کا ذکر جہر بڑا مشہور تھا اب وہ پوری ڈیٹیل ہے ذکر کی کہتے ہیں وہ بیٹھے بے کونے میں ذکر کر رہے اور ذکر کرتے کرتے خواب نہیں ہے خواب نہیں ہے حقیقت ہے کہتے ہیں ذکر کرتے کرتے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ چھتے والی مسجد کی نہ چھت ہے نہ گمبد ہے بلکہ اسی مشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضاء میں پھیلاوا اچانک آسمان سے ایک تخت اترنا شروع ہوتا ہے وہ تخت اترتے 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 میرے قریب آکے بالکل زمین پر رک جاتا ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے خلفہ اربا ہر چار کونوں پر موجود ہیں وہ تخت میرے بالکل قریب آجاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ اربا میں سے کسی ایک خلیفہ کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ مولانا محمد قاسم کو بلالو وہ تشریف لے گے اور مولانا محمد قاسم ننطوی کو بلا کر لے آئے آہ حضرت نے اشارت فرمایا مولانا مدرسے کا حساب لائیے چیک کروائیے لگتا اللہ کے نبی کو کسی نے شکایت کی تھی کہ فرادو انڈے ہیں مولانا لاؤ حساب کتاب چیک کراؤ وہ فوراں حاضر ہوئے حساب کتاب اطلانا شروع کر دیا ایک ایک پائی کا حساب دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسررت کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی بہت خوش ہوئے فرمایا اچھا مولانا اب اجازت ہے آڈٹ ہو گیا توڑا تُسی پاس ہو کوئی فراد کوئی غبن کوئی دھوکہ نہیں کیا اب ہمیں اجازت ہے حرد حضرت نے عرض کی جو آپ کی مرضی مبارک ہو اس کے بعد وہ تخت جس طرح آسمان سے اترا تھا ویسے ہی آسمان پر عروج کرتا وہاں نظروں سے غائب ہو گیا انہیں ضرورت پڑے چندے کا حساب چیک کروانے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں ان کے پر دادا قتل ہو جائیں تو واپس آ جاتے ہیں لا حولہ ولا قوة الا باللہ اسی طرح کا عقیدہ ایک مرونہ تاریخ جمیل صاحبی بیان کرتے ہیں اپنی اکی سٹھ میں سیڈی میں کہتے ہیں کچھ لوگ جہاد پہ گئے نو ساتھی تھے آٹھ مارے گئے ایک گرفتار ہو گیا وہ جیل سے بھاگا اور تین دن سے مسلسل دوڑ رہا تھا بھاگ رہا تھا اچانک اسے پیچھے گھوڑوں کی آواز آئی اس نے گلہ ماریا گیا میں تو جیل سے بچ کے بھاگا تھا یہ تو پکڑنے والے آگے ابھی وہ یہی سوچ رہا پیچھے سے اس کا نام لے کر حبیب تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں مڑ کے دیکھا تو وہی آٹھ ساتھی تھے جو فوت ہو چکے تھے جو شہید ہو چکے تھے وہ گھوڑوں پر بیٹھے آ رہے یہ کہنے لگا تم تو مارے گئے تھے تم تو شہید ہو گئے تھے کہا ہاں مارے تو گئے تھے لیکن تمہیں نہیں پتا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں اللہ نے سارے شہیدوں کو زمین پر اتار کر کہا جاؤ عمر بن عبدالعزیز کا جنادہ پڑھ کے آؤ انہا لیلہ و انہا لیہ راجعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیوں سارے شہیدوں کو عثمان کی شہادت پر کیوں نہیں بھیجا سیدنا علی کی شہادت پر کیوں نہیں بھیجا خیر کہا جاؤ ہمیں دنیا پر بھیجا ہے تو بتا تونے عراق یانا ہے اپنے گھر پہنچنا ہے کہا ہاں کہا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے زور سے کھیجا مجھے گھوڑے پر بٹھایا اگلے ہی لمحے مجھے کندہ مار کے نیچے گرایا آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر کے سامنے گراوا تھا مسلمانوں کے ایک روم کے حیاتے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے ان کے آٹھ ساتھی قتل ہو چکے تھے یہ نومیں بچ گئے تھے یہ وہاں سے بھاگ کر آ رہے ہیں پھر پیشے سے گھوڑے کے چاپوں کی آواز آئی سمجھنے لگے کہ میں تو پکڑا گیا میرے پیشے آئے پکڑنے والے پیشے جو مرکے دیکھا ایک نے آواز دی اکھا حدیب یہ میرے نام کیسے جانتا ہے حدیب قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی یہ قتل ہو چکے تھے دوروں کے سواب حدیب تم تو سارے قتل ہو گئے تھے ہاں ہاں سمجھنے خبر ہے چاہ ہوا ہے سمجھنے عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہدات ہوتا ہے اس کا جنادہ پر ہو جاتا ہے ہم سب وہاں آ رہے ہیں تمہیں گھر جانا ہے یہ روم میں گھر جانا ہے کہنے کہ ہاں ہنادن نہیں ہاتھ پکڑاؤ مجھے میرا ہاتھ پکڑا وہ اردہ کھنی اور مجھے پیچھے دورے پر بٹھایا اور اس کے گھوڑا اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خف قطن اس نے مجھے زور سے تہنی ماری اور میں جو اُلٹ کے گرا تو گھر کے درازے کے سامنے پڑا عراق روم سے عراق یہی عقیدہ اسی طرح کا تارک جمیل صاحب کے خیدے کے مطابق کیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر شہدہ اولیاء اللہ زمین پہ جب چاہیں آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ اللہ بھے دیتا ہے کہ جاؤ جنادہ پڑھ کر آؤ یہ من گھڑا جھوٹی روایتیں اسی طرح کا عقیدہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں دلہ وہ بھی سنئے وہ فرماتے ہیں کربلا میں جب شہادت حسین ہو گئی رات پڑ گئی کربلا میں اور سیدہ سکینہ کہنے لگی پھوپی زینب آج رات ہمارے خیمے کا پہرہ کون دے گا تو پھوپی نے کہا کہ پریشان نہ ہو میں میں اس خیمے کے باہر پہرے دار بنوں گی وہ پہرہ دے رہی اچانک ایک آدمی کو دیکھا وہ خیمے کی طرف آ رہا سیدہ زینب نے کہا آنے والے اللہ تجھ پہ رحم کرے یہ تو سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کا خیمہ ہے تو کون ہے کیوں آ رہا ہے ہمارے خیمے میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے تو آنے والا کون ہے کہ اس نے قریب آ کے نکاب اٹھایا کہ بیٹی پریشان کی ہوتی ہوں میں تیرا باپ علی المرتضی آیا ہوں آج کی رات خیمے پر پہرہ میں دوں گا